اور میں پہلے دن یہ بات عرض کرنا چاہتا تھا لیکن جو حالات پیش آئے تو مجلس مکمل ہو گئی بہرحال الحمدللہ رب العالمین وہ یہ کہ مسلسل میرے پاس سوالات آ رہے ہیں کہ مولانا جو آپ کا مسئلہ ہے یہ امراب المعروف النحی المنکر والا اس کی آپ وضاحت کر دیجئے ہم مجلس میں آ رہے ہیں اسی طرح بیرون ملک سے میسیجز آ رہے ہیں تو دو باتیں سن دیجئے میں اپنے بارے میں جو الزامات لگ رہے ہیں اس پر تو میں توجہ ہی نہیں دے رہا میں یہاں پر صرف آپ کے عقائد کے حوالے سے کیونکہ سید شہدہ کے واقعہ کربلا سے متصلہ اس لیے اور بڑے بچے چینبہ جب ہی ہوتے ہیں مولانا اس کا جواب دیں دیکھو میں نے کہا اگر حضرت عباس صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پسند آ رہے ہیں الزامات ہم کو بھی پسند آ رہے ہیں اگر مولا کو نہیں پسند آ رہے ہیں تو مولا کا ان کا مسئلہ ہے جو مولا حساب کتاب کریں گے کریں گے ہمیں اس کی کوئی فکر نہیں ہے فکر کہاں پر ہے جب ہمارے بچوں کے عقائد خرام ہو تو یہاں قطن میں اپنی پوزیشن کو واضح نہیں کر رہا یہ ممبر اس لیے ہے ہی نہیں اور شرعن شاید اشکال بھی ہو کہ میں اپنے بارے میں کہوں میں نے یہ نہیں کہا وہ کہا یہ سب باتیں نہیں لیکن جو الزامات لگ رہے ہیں الحمدللہ کہ وہ جھوٹ پر مبنی ہیں اور بڑے عجیب انداز سے جھوٹ بولا جا رہا ہے خیر بچوں سے میں یہ گزارش کروں گا بد زبانی بد کلامی نہ کریں بالکل عدب کے دائرے میں رہیں اور جو بھی میسیج آتا ہے آپ کو برا لگتا ہے میرے حوالے سے اور اس سے کہا ددیل کیا ہے بس یہ بات کریں اس کے علاوہ نہیں اب آئیے اس بات کی طرف اس شہر میں میں نے پانچ خمسے اشریں ملا کر پڑھے ہوں گے اسی موضوع پر ایک زیارت امین اللہ دوسرا زیارت اعلی حسین کہ جس میں یہ جملہ موجود ہے المعروف ما عمرتم بے والمنکر ما ناہی تمان ہو یہ ہے اعلی حسین کا جملہ زیارت وارث زیارت امین اللہ کا جملہ ہے اشادو انک قد عمرت بالمعروف ونہیت عن المنکر پہلی بات بچوں کی خدمت میں یہ عرض کروں کہ زیارت اعلی حسین مجھ سے کہا تھا مولانا مشکل لفظ مت استعمال کیجئے گا خدا کے لئے اب میں وہی کرنے جا رہا ہوں زیارت اعلی حسین احرازیت اور کاشفیت معروف کے بارے میں بات کرتی ہے کہ کسی چیز کی کسی معروف کی معروفیت کو آپ فعل امام سے کشف کرتے ہیں نماز نہیں پڑی کسی نے اثر کے وقت رسول کا سر زانوں پر تھا معروف وہ ہے جو امام کرے آپ کی کیا گفتگو ہے کہ امام نے معروف کیا کہ نہیں کیا تو میں اس پر عشر پڑ چکا ہوں خم سے پڑ چکا ہوں اسی پر اور دیکھیں میرا کوئی میڈیا سیل ہے نہ کچھ ہے اب یہاں بچے جو محبت کرنے والے ہیں وہ آج رات کو اپنے رات کالی نہ کریں سیحہ نہ کریں وہ صبح کو جا کر دیکھیں گے اور وہ کلپ نکالیں جہاں سے ہیں دوہزار اٹھارہ کے پندرہ کے سترہ کے دوہزار بیس کے ایک کس کے ایک بڑا مسئلہ ہے وہ یہ اب دیکھئے علمی طریقے سے تو بات کرنے والے جو لوگ تھے وہ تو من و مٹی تلے دب گئے لیکن بہرحال میں کوشش کروں گا آپ کے لئے یہ خبرتہ کوئی نہیں سوچے کہ جو باتیں ہو رہی ہیں ان کے لئے نہیں میں ان کو مخاطب ہی نہیں کر رہا میں آپ کو کروں بچارے بچے محبت کرتے ہیں کہ دیکھیں امام حسن عمرہ بالمعروف کے لئے نکلے نحیل منکر کے لئے نکلے اچھا یہ چھوڑ دیجئے کہ خود یہ کس کتاب میں آیا ہے یہ جملہ یہ پورا خط محمد حنفیہ کی وسیعت میں کیا کیا جملے ہیں آپ ابتدائی جملوں کو مانتے ہیں آخر کے جملوں کو بھی مانیں گے کہ نہیں اگر پڑھوں اب سنتے چاہیے جلدی سے بات ختم کروں آج مجلس کافی طویل ہو جائے گی تو یہ جو مان لیتے ہیں کہ یہ بلکل مانتا ہوں میں اس جملے کو تھوڑی دیر کے لئے مولانا امام حسن کے عمرہ بالمعروف کے لئے نحیل منکر کے لئے مجلسوں میں اگر حرام حلال بے بات نہ ہو تو یہ مجلس کا مقصد فوت ہو گیا چاہے وہ اثر اشور کی مجلس ہو چاہے صبح ازان علی اکبر کی مجلس ہو شام غریب عمرہ بن معروف ہونا چاہیے حرام حلال بتائیے تو میرا ہمیشہ سے اختلاف تھا کہ شبِ اشور شبِ کس شامِ غریبہ صبح ازانِ علی اکبر ازانِ صبحِ علی اکبر میں جو مجلس ہوتی ہے اثر اشور کی مجلس یہ حرام حلال بتانے کے لئے نہیں ہے جی بھر کے ماتم کرنے کے لئے ہے اچھا جب یہ بات کی گئی تو یہاں سے اختلاف کا آغاز ہوا تو بات یہ نہیں تھی کہ امام کے وجود کو عمرہ بن معروف سے جدہ کیا جا سکتا ہے بات یہ تھی کہ جو میار آپ مجلس کا معین کر رہے ہیں وہ غلط ہے اور پھر میں نے پنجابی کلب کے بچے مجھے بہت سارے نظر آ رہے ہیں جو خیادر میں پڑھتا ہوں مجلس وہاں پر کربلا بنیاد اور نتائج اب مجھے نے یاد کس سال کیا تھا اور کونسی مجلس تھی زیارتِ معصومین میں معصومین کے فضائل یہ دوسرا موضوع اور حقیقتِ امامت کہ جو ساڑھے بارہ ایک بجرات کو اشرا ہوتا ہے کھارہ در میں اس میں میں نے بار بار کہا ہے کہ کربلا کا مطلب ہے اٹھارہ زلحج کو بچاؤ کربلا کا مطلب ہے اشہدون نالین ولیاللہ یہ ہے معروف تو اور پھر اس کے بعد میں نے یہاں تک کہا کہ نامناسب ترین سلوات وہ ہے وہاں سلوات نامنا جو امام بارہ کے منتظمین شام غریبہ میں نوجوانوں کے ماتم کو روکنے کے لئے بھیجتے ہیں نوجوان کو ماتم کرنے سے مت روکو شام غریبہ میں پیٹ رہا ہے پیٹنے دو آلِ رسول جلے وے خیموں پہ بیٹھی ہے تم کو پڑھی اپنی زیارت کی کرنے دو ماتم اس کو گریہ کرنے دو تو جن جن کو دیکھئے اس معروف سے تکلیف تھی انہوں نے بات کو توڑ مروڑ کے پیش کیا اور وہ خدا دیکھ رہا ہے ہمیں کوئی اس سے کوئی گھبرارٹی نہیں ہے مجھ میں آپ کہیں کہ بھر دو ووٹس ایپ کو فیس بک کو نہ میں پہ فیس بک کا اکاؤنٹ ہے نہ کہیں ٹوٹر نہ کسی پہ نہیں ہوں وہ ووٹس ایپ اس وقت سے ہوں کہ آپ کے مسائل حل ہو جائیں اس کے اندر تو لہٰذا یہ ایک بات سمجھئے گا بات واضح ہو گئی بچوں کے لئے اب میں مزید آسان کر دوں گلاس میں پانی تو ہے کون سا ہے نہر کا برساتی نالے کا سمندر کا منڈل وارٹر ڈسٹل وارٹر فیلٹرڈ وارٹر چشمے کا پہاڑ کا پگلی و برف کا گلاس میں پانی تو ہے نوائیت کیا ہے پانی کی بحث اس پہ ہے وجود سید شہدہ وجود معصومین مجسم معروف ہے کربلا جو گئے کس معروف کے لئے گا بحث یہ تھی اچھا دوسرا آخری بات کیا کہ اب یہ مجھے ناغوار لگ رہا لیکن سن لیجے مولانا جب آپ پر دباؤ پڑا تو آپ نے اپنا بیان چینج کر لیا آپ کے کہنے سے میں بیان چینج کروں گا جو بچے سنتے ہیں آپ گواہی دیں گے کہ ہم نے مولانا سے سنا ہے کربلا یعنی مودت امیر المومنین کربلا یعنی میراج فضیلت شہدہ کربلا کی فضیلت ہے کیا میراج مودت اہل بیت ایک تو یہ بات دوسری بات یہ بات ختم ہو گئی بہت وقت لیا آپ کا دوسری بات کہ مجھے تصفیر کے ساتھ لوگ بھیج جائیں کہ مولانا صاحب نے یہ کہا ان کا ایک قول ہے سرکار میرا کوئی اس سے تعلق نہیں ہے نہ جانے کتنی اچھی بات ہیں غلط بات ہیں مجھ سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے نہ اپنی تصفیر کے پہلانے سے اور اگر آپ یقین کریں ممبر میں بیٹھا ہوں لیکن جو سب سے آدھا مجھے کسی نوجوان دوست نے بھیجا کہ مولانا دیکھیں ماشاءاللہ زبردست مرجے کے ساتھ میری تصفیر کو لگایا گیا میری اتنی حیثیت نہیں ہے کہ مراجے کے ساتھ میری تصفیر کو آپ جوڑ لیں میں ایک ادنا ترین شاگرد ہونے کے لائق بھی نہیں ہوں مرجے کے مراجے کی حیثیت یہ ہے کہ انہوں نے دنیا کو تج دیا ولایت اہلِ بیعت کے لیے ہمارے پاس مرجیت کی تاریخ ہے شیخ صدوق ابن قولوہ ابن خالوہ ابن بابا سلے کا شیخ قولانی شیخ توسی علامہ ہلی علامہ مجلسی فقہہ مشتہدین محدثین انہوں نے دنیا کو ٹھوکر یہ میری اوقات نہیں ہے کہ آپ مرجے کی تصویر کے ساتھ کسی بھی مرجے کی تصویر کے ساتھ میری تصویر کو جوڑیں موانا چھوٹی کر کے لگائیں بڑی کر کے نیچے کر دیں مرجے کی حیثیت کہیں آگے کیا سرکار وہ جو دنیا اپنی برباد کر دیں وہ جو اپنی زندگی کو ختم کر دیں امیر مومنین کی فقہ کے لیے اصول دین اور فروہ دین آپ ان کو میری تصویر کے ساتھ مجھوڑیے یہ میرا کوئی کام نہیں ہے میں بالکل اس سے ناراض ہوں اور صحیح نہیں ہے میری تصویر کو جدہ کیجئے مراجع اعظام مراجع کے نام اس سے کہیں آگے ہیں جو آپ سمجھ سکیں خوب توجہ کیجئے گا تیسی بات مراجع کی توہین کرتے ہیں اس حد تک گراوٹ کا شکار ہے یہ شہر اہلِ بیت کی فضیلت کو توقیر کو مرجع کی توہین سمجھتا ہے اگر میں آپ کو مجھے بات ختم کرنے دیجئے بڑی مہربانی ہوگی تو یہ امرہ بن معروف آلا مسئلہ تو میں نے آپ کو کہہ دیا کہ نویت کی بحث ہے ورنہ وجود امام این معروف ہے سرکات جس کے چہرہ انور کو دیکھنا عبادت ہو آپ اس کو تو یہ بات ہی نہیں تھی دوسری بات یہ کہ اب مسئلہ یہ ہے کہ ہر انسان جو نجف جاتا ہے وہ خصوصی ملاقات کر کے آتا ہے اب کیوں کے نہ کیوں الگ بات ہے اب میں نے جو مراجع وقت سے سنائے ان کی زبان مبارک سے آئمہ سے اپنا مقابلہ کراتے وقت وہ اگر میں بتا دوں تو آپ یقین نہیں کریں گے کہ مرجع اپنا آپ کو کتنا حقیر سمجھتا ہے وجود امام کے مقابلے میں لہٰذا میں نے کہا کہ آپ مرجع کو امام کے ساتھ مت لائیں اور اپنے بارے میں کیا کہا تو خبردار میری تصویر کو مراجع کہاں ان کی نالین ہمارے سر کا تاج ہے ایک تاریخ مرجعیت کی اس پر پھر کبھی گفتک ہوگی لہٰذا شیخ حنساری سے جب آتے ہیں حرم حضرت امیر میں تو آپ اس وقت آئے کیجئے تاکہ زائرین کا ازدہام ہو تاکہ جب آپ آئیں تو لوگ آپ کو زیارت کرتے ہوئے دیکھیں زری کو چومتے ہوئے دیکھیں وہ بھی زری کو چومیں آ کر کہا دیکھو اگر تم یہ کہہ رہے ہو تو میں صحیح نہیں ہے کہ میں زری کو چوموں جنب امیر کی سننے والا بھونچکہ رہے گیا یہ کیا کہہ رہے ہیں انحراف یہاں تک آ گیا کہا کہ میں چوکھٹ کو اس لیے چومتا ہوں کہ زائر امیر الممنین کے قدم یہاں پڑھیں تو یہ مرجعیت کی تاہ ہم نے مرجع سے سرکار سیکھا امامت کا حدب کہا کہ کیا مطلب کہا کہ ابو الفضل عباس کی منزلت یہ یہ تو ہم کو اجازت دی گیا یہ تو ہم چومتے ہیں ابو الفضل عباس کی شان ہے کہ امیر الممنین کو آ کر مخاطب کرے زری کو چومیں ہم لوگ زائر امیر الممنین کی قدم کی جگہ کو چومتے ہیں لہٰذا یہ بات میرے خواہد صاحب واضح ہو گئی اور تو لہٰذا نویت کی بحث ہے کہ سیدو شہدہ کس لیے نکلے اب آپ کا بچہ نماز نہیں پڑتا آپ اس سے کہہ رہے ہیں امام حسین نماز کو بچانے نکلے بچہ پلٹ کر ایک بات کہا کہ امام حسین نے کب کہا کہ میں نماز کو بچا رہا ہوں اب اس پر ایک کل صبح کو پھر ایک بلوہ ہو جائے گا میں کہہ رہا ہے روایت دکھائیے پانچویں امام کی روایت ہے بنیاد اسلام والا الخمص پانچ چیزوں پر اسلام کی تعمیر ہے اور فرمایا پانچویں چیز الولایہ پانچویں چیزیں ولایت وما نودیا بشیین کا منودیا بالولایہ اور جس طرح سے ولایت کے بارے میں پکارا گیا ہے کسی چیز کے بارے میں نہیں پکارا گیا فرمایا کیوں کہ جب ولایت ہوگی تو ولایت کے مطابق تمام الزکاة و تمام الصلاة جب ولایت اپنے مقام پر ہوگی تو فروع دین اپنی حقیقت کو پائیں گے لہذا سید شہدہ گئے تھا سن لیجئے ہمیشہ میں نے کہا پرانے اب یہ بچے انشاءاللہ نکالیں گے پرانے عشروں سے میں نہیں کہہ رہا لیکن یہ کریں گے چاہے کہوں یا نہ کہوں کہ سید شہدہ کا مقصد کیا تھا حب علی ابن ابی طالب ولایت علی ابن ابی طالب موالات جناب امیر مومنین موالات اہل بیت اب یہ آج کی گفتگو یہی ذکر الہی ہے درد پڑھے محمد آل محمد پر پانی دو بیٹا محمد آل محمد روایت کا خلاصہ آپ کی سمجھ میں آگیا چھبیس ستائیس اٹھائیس ایک سو چھبیس ایک سو ستائیس ایک سو اٹھائیس تین آیتیں آپ کے سامنے خلاصہ کے طور پر ذکر سے مو موڑو گے دنیا میں زندگی سخت گزرے گی آخرت میں نابینہ اٹھو گے تو اگر چاہتے ہو دنیا میں زندگی سکون کی رہے تو ذکر الہی کرو قیامت میں چاہتے ہو نابینہ نہ اٹھو تو ذکر الہی کرو خدا نے ذکر الہی کو جوڑا اپنی آیتوں سے کہتا بھائی خوب توجہ کیا اب دیکھئے میں کیا کہوں یہ عادت ہے ایسی اور ہم نے اپنے بزرگوں سے سیکھا یعنی اسی طرح سے گفتگو کرنا کل کی گفتگو یاد ہے شیطان کا جھگڑا چلا تھا خدا سے عبادت پر ختم ہوا تھا شکر پر خدا کو کہنا چاہیے تھا کہ تو شکر کا نام کیوں لے رہا ہے ہمارا تیرا اختلاف تو عبادت پر ہے تو کل میں نے آپ سے کہا تھا کہ شکر کا تعلق ہے نعمت سے اور آپ چل چلاتے دھوک پالانے چھتے اٹھارہ زلج وہاں نعمت کا مسئلہ حل ہو گیا تو شیطان نے کہا اب یہاں پر خدا آیت کے ذریعے جو نازل فرما رہا ہے فرما رہا ہے کہ جو ہمارے ذکر سے مو موڑے گا زندگی میں اس کو بڑی مشکلات سختیاں تنگیاں نصیب ہوں گی قیامت میں نابینا ہوگا کہہ گا پروردگا رب لیمہ شرطانی آمہ وقت کنتو بصیرہ تو نے مجھے نابینا کیوں کر دیا آخرت میں جبکہ میں تو آنکھو والا تھا بصیر تھا بسارت رکھتا تھا آنکھیں میری دیکھ پاتین تھی سجھائی دیتا تھا خدا کہے گا ہماری آیتیں تم پانے پاس آتی رہتی تھی یکے بعد از ذکر قضال قطط کا آیات ہونا فنسیتہ وقضال کل یومت انسا تو پروردگا گفتگو شروع کی تو قیامت میں یہ کیا ہے کہ بھئی تم ہمارا ذکر نہیں کرتے تھے یہ کیوں کہا کہ آیتیں آتی رہتی تھی بھئی آیتیں جب سامنے آ رہی ہیں تو گفتگو کا موضوع کچھ اور ہے ذکر الہی کا موضوع کچھ اور ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا اپنی کچھ نشانیوں کے ذریعے ہم کو اور آپ کو قیامت میں بینہ یا نابینہ محشور کرے گا اور ان نشانیوں کا تعلق خدا سے ایسا ہوگا کہ اگر ان نشانیوں کو مان لیا تو ذاکر خدا کہلا ہوگے اور اگر ان نشانیوں کو نہ مانا ذاکر خدا نہیں کہلا ہوگے